کراچی شہر کے مشرق میں 29 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک منفرد مقصود طرز و تعمیر کا تارکی قبرستان موجود ہے ملیر شہر کے اندر واقعے اس شہر خاموشہ کو چوکنڈی قبرستان کہا جاتا ہے سن میں موجود دیگر خدیم مقامات کی طرح اس تارکی قبرستان چوکنڈی کو بھی موسمیاتی تبدیلیوں کا سامنا ہے جس سے اس قدیم ورسے کی وجود کو خطرہ ہے حکومت سن کی محکمہ آسار قدیمہ نوہ درات کی اس طرف توجہ رہتی ہے جس کے تحت اس قبرستان کے گرد چار دیواری بھی بنا دی گئی ہے اور نقصان شدہ حصہ کا تو تعمیراتی کام بھی جاری ہے سیہوں کے لیے اس مقام پر رہنمائی کے لیے عملات ایار رہتا ہے چوکنڈی چار کھلی دیواروں کی امارت کو کہتے ہیں جو پتھروں سے آراستہ ہے اسے اپنے ادوار میں سماجی اور قابل فقر حیثیت حاصل تھی اس قسم کی تعمیرات مکلی، منگوپیر اور دیگر جگہوں پر موجود ہے یہ قبریں ماہرے سنگت اراشو کی ہنر کا مو بولتا سبوت ہے جو آج بھی ایک منفرد شاہکار ہیں پانچ سو سال گزرنے کے بعد بھی یہ اپنے پورے وقار کے ساتھ کھڑی ہیں اس کی تعمیر ہر زی شعور کو اس بات پر گوھر کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ صدیوں پہلے چوکنڈی قبرستان کی منفرد تعمیر کیسے ممکن ہوئی ہوگی یہ تعمیرات کرنے والے نہ صرف کسی سلطان کی حیثیت آج جانے چاہتے ہیں نہ کوئی ان کو جانتا ہے کہ وہ کون تھے لیکن انشاندار قبروں سے ان کے اپنوں کی ان کے لیے عزت اور محبت واضح ہوتی ہے پندھرویں سے آٹھارویں صدی میں تعمیر ہونے والے یہ قبریں اس وقت کی تتفین کی جدہ گانہ کے انداز کو اجاگر کرتے ہیں اس کا یقین کوئی سماجی، ثقافتی اور فنی پس منظر بھی رہا ہوگا جو چوکنڈی قبرستان میں استعمال کیا گیا سچوکنڈی قبرستان میں استعمال کیا گیا پتھر جھنگ شاہی اور دیگر مقامات سے لیا گیا تھا اس میں بارانی اور میدانی موسم کو برداش کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے چوکنڈی قبرستان میں قبروں پر کچھ تحریر بھی نظر آتی ہیں جس پر سنگی تراش اور مرہوم شخص کا نام ظاہر ہوتا ہے یہاں مغل بادشاہ اور انگسیب کے ہم اثر جام حاجی کے فرزن حاجی مرید اپنے خاندان کے ہمراہ مدفن ہے یہاں ابن موجود قبروں پر گمبت نمہ چھت ہے چوکنڈی قبرستان میں قبروں پر جیومیٹریکل ڈیزائن ہے جو اس کی جازبیت کی سب سے بڑی وجہ ہے کراچی کا مشہور چوکنڈی قبرستان ایک حیرت انگیز تعمیری فن ہے کراچی شہر کے مشرق میں 29 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ منفرد مقصود طرز و تعمیر کا تاریخی قبرستان اپنی مثال آپ ہے موسیقی